بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایچ بی بزنس ٹی وی اگر گوڑ اچانک سے کامپنے لگ جائے کپ کپی تاری ہو جائے اس کا جسم لڑ کھڑانے لگ جائے اور لڑ کھڑاتے ہوئے جانور زمین پہ گر جائے اس کے پیٹ میں شدید پین اور درد ہو اور اس درد کی وجہ سے جانور آوازیں نکالنا شروع کر دے بڑھ بڑھانے لگ جائے ان علامات کے ساتھ بعض اوقات وہ موشن بھی کرنے لگ جائے اگر تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بکری پہ جان لیوہ مرز کا اٹیک ہو چکا ہے کون سی جان لیوہ مرز میڈیکل زبان میں اسے انٹیرو ٹکسیمیاں بولتے ہیں اردو میں انتڑیوں کا زہر اور پتہ سوجی اور پنجابی میں پھڑکی کی بیماری اسی جان لیوہ مرز کی ویکسین ہوتی ہے ای ٹی وی یہ ویکسین ہے اس جان لیوہ مرز کی تو اسی پہ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے یہ بیماری جانور کو کیوں ہوتی ہے وجوہات کیا ہیں ویکسین نہ کروانے کی صورت میں اگر اٹیک ہو جائے اس وائرس کا تو پھر بھی اس کا کیا کوئی علاج ممکن ہے یہ سال میں کتنی مرتبہ ویکسین کی جاتی ہے اور سب سے بیسٹ موسم کونس ہے ویکسین کرنے کا بعض اوقات ویکسین کرنے کے باوجود جانور پہ وائرس کا اٹیک ہو جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ مرض جانور کو لاحق کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیسے ہم اپنے جانوروں کو اس جان لیوہ مرض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ان تمام باتوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں قربانی کے بکروں کا وزن کیسے بڑھائیں بکری کا دودھ بہت کم ہے دودھ میں کیسے اضافہ ہوتا ہے ہم گوڈ فارمنک سے کیسے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز تو آپ بڑا ہی شوق سے دیکھتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری یہ معاملہ پیش آ گیا جانوری باقی نہ بچا کسی لاعلاج مرض کا شکار ہو گیا کسی وائرس کا اٹیک ہو گیا تو پھر آپ پروفٹ کس سے کمائیں گے جانور تو وہی تھا جو چلا گیا آپ دودھ کس سے حاصل کریں گے آپ قربانی پہ بکرے کون سے سیل کریں گے اور آپ فارمر کیسے بنیں گے فارمن کس پہ کریں گے تو اس لئے فرینڈز اس پہ توجہ دیجئے سب سے پہلے آپ اپنے جانور کی کیر کریں اس کی صحت جقینی بنائیں کسی قسم کی بیماری آپ کے جانور پہ اٹیک نہ کریں سب کام اس کے بعد کرنے کے ہیں جانور کو چاہے آپ فربا کریں اس سے دودھ حاصل کریں اسے بیچیں نہ بیچیں جو مرضی کریں سب کام بعد کے ہیں سب سے پہلے جانور کی جان ہے جانور کی جان اگر آپ بچا لیتے ہیں اسے صحت مد رکھ لیتے ہیں اس قسم کی موزی امراض سے محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کام جاب فارمر ہیں یہ مرض ہوتا کیوں ہے کس موسم میں ہوتا ہے سب سے مین وجہ کیا ہے دیکھیں فرینڈز اس کی سب سے مین ریزن ہے کہ جب ہم اپنے جانور کی اپنی گوٹس کی بار بار خوراک چینج کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ بلا ضرورت سنی سنائی باتوں میں آکے کہ یہ خوراک کھلائیں یہ چارہ کھلائیں اس سے جانور آپ کا فربہ ہوگا وہ خوراک سٹارٹ کر دی چند دن کھلائی پھر کوئی اور ویڈیو دیکھ لی پھر اس خوراک پہ لگا دیا پھر کسی نے بتایا کہ یہ والا چارہ کھلائیں یہ سستہ بھی پڑے گا اور بہت مفید ہے گوٹس کے لیے پھر سب خوراکیں چھوڑ کے اس چارہ پہ شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی گوٹس کو پہلی سب سے مین وجہ یہ ہے جس خوراک پہ آپ کے جانور لگے ہیں آپ مطمئن ہیں وہی خوراک کھلائیں ہاں البتہ جب موسم چینج ہو سردیوں کی خوراک سردیوں کے چارہ جات اور ہوتے ہیں گرمیوں کے اور ہوتے ہیں اس وقت بے شک آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن بلا وجہ سنی سنائی باتوں میں آکے ہر آئے روز آپ اپنی گوٹس کا چارہ اپنی گوٹس کی خوراک چینج نہ کیا کریں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو فربا کرنے کے چکر میں جب الٹے سیدھے کیمیکال والی خوراکیں کیمیکال والے ونڈے استعمال کرواتے ہیں جانور کے میدہ میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر اندڑیوں میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اندرونے خانہ وہ انفیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے جب وہ زور پکڑتا ہے تو پھر جانور پہ اٹیک ہو جاتا ہے اس مرض کا تیسری اس کی وجہ ہے کھلا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اور بات منشن کر دوں بعض دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آیا ہم مکی کا سائلے جو کھلا سکتے ہیں گوٹس کو فرنڈز کوشش کریں کہ آپ نہ کھلائیں وہ بڑے جانوروں کا چارہ ہے اگر اب پھر بھی آپ کو کھلانا پڑے مجبوری ہو اور چارہ نہ ملے تو تسلیح کر لیں کہ اسے فنگس لگا ہوا نہ ہو کیا یہ بیماری باقی جان لیوہ امراض کی طرح ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہوتی ہے یا نہیں تو یہ چھوٹ کا مرض نہیں ہے متعددی نہیں ہے جس جانور کو ہوگا اسی کو ہی ہوگا ایک جانور سے دوسرے جانور میں یہ ویرس منتقل نہیں ہوتا زیادہ تر اٹیک کس موسم میں ہوتا ہے دیکھیں سب سے زیادہ اس کا اٹیک موسم گرمہ کی شروعات میں ہوتا ہے جیسے آج کل کا موسم جا رہا ہے اپریل مائی کا اور خصوصاً میرے وہ دوست جو دیہاتوں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہ کے گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں جب گندم کی ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے جیسے آج کل ان دنوں میں گندم کی کٹائی شروع ہے اس کے بعد کھیت اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر جب وہ اپنی بکریاں اچانک سے کھلے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں کھیت میں اتنی زیادہ تعداد میں سٹے ہوتے ہیں جب بکریاں کھاتی ہیں اور اوپر سے جب بکریاں پانی پیتی ہیں تو پھر فوراً سے اس بیماری کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اس کی یہ ویکسین ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انتڑیوں کا زہر یہ سال میں دو دفعہ آپ نے کرنی ہے دو سی سی فی جانوار یہ صرف چھوٹے جانواروں کی گوٹس اور شیفز کی ویکسین ہے دو سی سی فی جانوار زیر جلد یہ ویکسین آپ نے کرنی ہے گرمیوں کے سٹارٹ میں اور سردیوں کے سٹارٹ میں یہ دو بہترین موسم ہیں ویکسین کرنے کے جب بھی آپ نئے جانوار خریدیں تو فوراً سے سب سے پہلے آپ ای ٹی بی ویکسین کریں جہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے بعض اوقات ویکسین کرنے کے باوجود جانوار پہ اس بیماری کا آٹیک ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے مین وجہ اس کی یہ ہے جس کا اکثر دوستوں کو پتہ نہیں جب بھی آپ سرکاری اسپٹل جائیں ویکسین لینے جب کسی بڑے ویٹنری میڈیکل سٹور پہ جائیں ویکسین لے کے برف میں لگا کے آپ نے گھر آنا ہے برف کے بغیر نہیں لے کیانی ویکسین اگر آپ نے اس کا ٹمپریچر منٹین نہیں رکھا تو پھر اس کا اثر زائل ہوگا پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آپ سادہ پانی جانوار کو لگا رہے ہیں اور میڈیکل سٹور میں بھی اگر فریق میں سے نکال کے آپ کو دخاندار ویکسین نہ دے تو قطع نہ لیں تو سرکاری جو ویڈنری میڈیکل سٹور سے ویکسین ملتی ہے اس کی یہ شکل ہے اگر آپ پرائیویڈ لینے جائیں گے تو اس کی بوٹل کی شکل اور بھی ہو سکتی ہے بعض دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پریگنٹ گوٹس کو ویکسین کر سکتے ہیں بلکل بھائی بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں تینوں ویکسینیں جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ پریگنٹ گوٹس کو پریگنٹ جانوار کو ویکسین کر سکتے ہیں اگر ویکسین نہیں ملی یا سستی کی وجہ سے ویکسین نہیں کر سکے تو کیا آیا پھر اس کا کوئی حل ہے اور بیماری کا اٹائک ہو چکا جانوار پہ تو کیا اس کا کوئی علاج ہے ہم اس وقت کیا کرے امرجنسی کی صورت میں ایٹی نائنٹی فیصد تو جانوار کے بچنے کے چانسے نہیں ہیں جانوار ایکسپیر ہو جائے گا اس مرس سے کیونکہ اس کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے جب جانوار پہ اٹائک ہو جائے تو کم سے کم دو گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ گھنٹہ تک جانوار زندہ رہ سکتا ہے لیکن زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے کوشش کی جا سکتی ہے اور فارمر سکون میں کب بیٹھتا ہے اگر اس کا جانوار بیمار ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اگر یہ علامات آپ اپنی گوٹس میں دیکھیں تو پھر فوراں سے آپ قریبی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں وہاں سے دو گولی باسکوپان اور دو گولی فریجل یہ فوراں سے گوٹ کو دے دیں اور دو انجیکشن پین کلر آپ نے لگا دینے ہیں فلوجان ڈیکلوران جو بھی قریبی میڈیکل سٹور سے آپ کو پین کلر انجیکشن مل جائیں دو اکٹھے ایک گردن کی ایک سائیڈ پہ ایک دوسری سائیڈ پہ اور دو گولی فریجل دو گولی باسکوپان یہ آپ نے پانی کے ساتھ دے دینی ہے ساتھ میں آپ نے ویڈنری میڈیکل سٹور سے دو انجیکشن لینے ہیں ایک انٹی بیٹک کوئی بھی اچھا لینے ہیں اور ایک پینہ کارٹ انجیکشن چار چار سی سی وہ انجیکشن دونوں آپ نے لگانے ہیں اگر پندرہ میٹ کے اندر اندر آپ کے جانوار میں آپ کو بہتری محسوس ہو آپ کو لگے کہ پہلے والی کنڈیشن نہیں اب بہتر ہے جانوار تو پھر انشاءاللہ آپ کا جانوار بچ جائے گا اس بیماری سے باہر آنے کے چاند سے دائیں لیکن اگر یہ دو قسم کی گولیاں اور انجیکشن لگانے کے باوجود آپ کا جانوار جونکا توں ہے تو پھر بے شک اللہ کا نام لے کر آپ زبق کر دیں تو اس لیے فرینڈز ہم بار بار آپ دوستوں سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ ویکسین پہ کبھی کم پرمائز نہ کیا کریں ہماری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں چینل پہ گوٹس کی بیماریوں کے مطلق ان کی ویکسینیشن کے مطلق وہ آپ ضرور دیکھا کریں سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز جو گوٹس فارمنگ میں ہے وہ ان جان لیوہ امراض کی ویکسین ہے اور ان سب میں سے پھر ای ٹی وی کی جو بیماری ہے انٹیرو ٹیکسیمیاں انتڑیوں کا ظاہر پتہ سوجی پھڑکی کی بیماری یہ سب ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں اسے سب سے پہلے کنٹرول کریں اس کی ویکسین سب سے پہلے کریں باقی سب بعد میں یہ خاص ہوتی ہے صدقہ جاریہ کی ویڈیو اسے ضرور شیئر کیا کریں اگر آپ کی ویڈیو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی جاندار کی کسی بے زبان کی جان بچ جائے گی تو سوچیں آپ کو کتنا عجر ملے گا اب لاسٹ پہ دو انتہائی ضروری باتیں وہ بھی ذہنشین کر لیں کافی دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم ویکسین کر سکتے ہیں جا نہیں بلکل ضرور کرنی ہے ویکسین آپ نے جب بچے بکری کے دو ماہ اڑھائی ماہ کے ہو جائیں تو پہلا انجیکشن آپ نے یہ حفاظتی ای ٹی وی کا انہیں لگا دینا ہے ڈیڑھ ماہ کی عمر میں بھی لگا سکتے ہیں اور پوری دو سیسی لگانی ہے یہ نہیں کہ بچے ہیں اور آپ اس کی دوز کم کر لیں اسی طرح پریکنٹ گوٹ جب اس کے ساڑھے تین ماہ کمپلیٹ ہو جائیں ڈیلیوری سے ڈیڑھ ماہ رہتا ہو تو اس وقت بھی آپ یہ ای ٹی وی کی ویکسین ہر صورت کریں وہ آپ بکری کے لیے نہیں بلکہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے ویکسین کریں گے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ صحت مند ہوگا اور دیش کے فوراں بعد یہ موشن وغیرہ کے جو مسائل آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس ویکسین کے کرنے سے نہیں آئیں گے کن جانوروں کو یہ ویکسین نہیں کرنی چاہیے ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا آپ ہر قسم کی گوٹ کو بچوں کو بکروں کو ویکسین کر سکتے ہیں اگر جانور آپ کا بیمار ہو اسے موشن لگے ہو نزلہ زکام بخار ہو تو پھر آپ نے ویکسین کرنے سے پریز کرنا ہے ویکسین نہیں کرنی سب سے پہلے جانور کی بیماری دور کرنی ہے اسے میڈیسن دیں بخار جب دور ہو جائے جانور کا موشن نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے تب آپ ویکسین کریں ہیلڈی فریش صحت مند جانور کو ویکسین کی جاتی ہے بیمار جانور کو آپ نے کبھی بھی ویکسین نہیں کرنی وگرنا جانور کی بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ویکسین ہمیشہ بیماری آنے سے پہلے کی جاتی ہے اور فرینڈز اس بیماری کی ویکسین ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو لا علاج مرض ہو ہمیشہ آپ انسانوں کی بیماریاں دیکھ لیں جس بیماری کا علاج درجاف سے نہ ہوا ہو تو پھر حفاظتی طور پر اسے وہ بیماری آنے سے پہلے اس کا آٹیک ہونے سے پہلے اس کی ویکسین کی جاتی ہے ٹھیک ہے فرینڈز جس بیماری آنے